بڑی خبر ازربائیجان کی سٹرائک سے خان کینڈی شہر بھی تباہ ہو گیا ہے بھیشنڈ جنگ کے بیچ پورا شہر خالی ہو گیا ہے خان کینڈی میں سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں لوگ آرمینیا کے سٹیپن کٹ کا دوسرا نام خان کینڈی ہے اور سٹیپن کٹ کو آرمینیا کا حالانکہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ناغورنو کاراباک جو ہے وہ اپنے آپ کو سوتنتر مانتا ہے اور ناغورنو کاراباک کی راجدھانی ہے سٹیپن کٹ تو ازربائیجان کی سٹرائک سے خان کینڈی شہر کیسا تباہ ہو گیا ہے یہ آپ کو ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ اچل کمار ملوترا صاحب موجود ہے ملوترا صاحب دیکھی امریکہ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں اپیل کی گئی ہے اس کے علاوہ راشتری سرکشہ صلاحکار جو امریکہ کے ہیں انہوں نے ٹرکی سے بات کی ہے کہ کیسے اس ید کو روکا جا سکتا ہے لیکن ان تمام کوششوں کا کوئی اثر میدان جنگ میں ہوتا ہوا نظر تو آ نہیں رہا ہے اچل کمار ملوترا صاحب سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ایشمنی سیواز صاحب اگر آپ اس کا جواب دے سکیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں جو امریکہ اور ٹرکی کے اوپر پریشر ڈال دیکھتا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے مائک پیمپیو بھی اور نیس سے بھی یہ کیا سٹیٹی ہے جو کی روشک نے روش اور فرانس اور امریکہ منسک گروپ کے ایک پرکار سے کمانڈر ہیں انہوں نے بھی ٹرائی کی کہ یہ کئی نے کئی سمجھوتا ہو آجربجان اور آرمینی کے بیٹ میں مگر جو سب کا سب پائنٹ آ رہا ہے جی سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ٹرکی جو ٹرکی رول کھیرنا ہے وہ نیگیٹیو ہے اور کئی نے کئی امریکہ کو بھی یہ سمجھ آئی ہے تو امریکہ ٹرکی سے بات کر کے ٹرکی پر پریشن ڈالنا چاہتا ہے اور جیسے آپ نے بہت اچھا بولا تھا ٹرکی کے لیے ایک بڑا موقع ہے یہ اسلام کا کلیفہ بننا چاہتا ہے اور یہ کہیں کہیں دکھانا چاہتا ہے یہ اسلام ورسیت آپ کا جو ہے ایک پرکار سے کرسچنیٹی کا یود ہے وہ ہے نہیں سچائی کچھ اور ہے جو کہ اسرائیل بھی کہیں کہیں ازربجان کو ڈرون دیئے ہیں اور آرمینیہ کے ساتھ ایران کھڑا ہے مگر جو ٹرکی ہے وہ اگر چھوڑ دے تو سانتی ہو سکتی ہے تو امریکہ کو معلوم ہے اگر ٹرکی کے اوپر پریشن ڈالا جائے تو ارمینیہ اور ازربجان کے بیچ میں ڈروس ہو سکتا ہے اگر ٹرکی نہیں مانتا تو یہ لڑائی بند نہیں ہوگی کیونکہ ٹرکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں ٹرکی کو اوائل چاہی ہے اور اپنے ہارڈویر میں کے لیے بات بلکل صحیح ہے جب تک ٹرکی نہیں چاہے گا تب تک یہ جنگ رکھ نہیں پائے گی یہ بات ہر کوئی اب مان رہا ہے